ہستی عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا نزول ہوگا وہ بھی سخت تاریخ رات میں نازل ہوں گے یا مسجد امبی دمشق کے مسجد کے مشرقی منارے پر یا بیت المقدس میں دو جگہیں ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کا حلیہ بھی سن لیں تھوڑا سا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھی حضرت اروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا شکل میں اروہ ابن مسعود کے مشابہوں ان کا قد و قامت بھی درمیانہ ہوگا رنگ سرخ و سفید ہوگا ان کے بال ظلفیں شانوں تک پھیلی ہوں گی اور سیدھے ہوں گے کنڈل والے نہیں ہوں گے اور جب نہائیں گے تو بال چمکیں گے سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح کتریں ٹپکیں گے جسم پر ایک زیرہ ہوگی ہلکے زرد رنگ کی دو چادریں دو کپڑے زیبے تن ہوں گے اور اس زمانے کے سال ترین آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں ابتدائی طور پر ان کے گروہ میں شامل ہوں گے بارہ سو افراد آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت امت مسلمہ کا امیر اور امت مسلمہ کا امام امام مہدی علیہ السلام ہوں گے بیت المقدس میں نماز فجر کا وقت ہوگا اقامت ہو چکی ہوگی سیدنا امام مہدی علیہ السلام یہ جتنا کچھ میں بیان کرنا ہوں ایک ایک جملے پر احادیث کی سینکڑ و کتب کے ریفرنسز سب موجود ہیں اگر میں ہر ایک بات کے ساتھ وہ ساتھ پڑھنے اور دکھانے لگ جاؤں تو پھر یہ چار جمعوں پر خطاب چلا جائے گا اقامت ہو چکی ہوگی تو جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے نماز فجر کے لیے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان کر کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے مسلح سے پیچھے ہٹنا چاہیں گے آپ ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے کہ نئی مہدی امت کے امام آپ ہیں تو میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا سو وہ لوگ جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے انکاری ہیں یا ان کے مقام و مرتبہ کے انکاری ہیں یا ان کی امامت علل اطلاق کے انکاری ہیں انہیں توبہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث سمیت کتب حدیث کی سینکڑوں احادیث نبی کے انکار کا مرتقب ہو رہے ہیں فرمانے فرامین مصطفیٰ سے بغاوت ہے بعض علماء نے تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے وجود کا متلکا انکار کرنا کفر تک قرار دے دیا ہے اہل سنت میں جو مذہب مختار ہے وہ کفر نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں ہوگا تو اہل سنت کے ہاں مذہب مختار ان کا انکار کفر نہیں مگر ان کے انکار کا گمراہی ہونا فرمانے مصطفیٰ کی نافرمانی ہونا اور گمراہی اور ظلالت ہونے میں کوئی شک اور کوئی اختلاف نہیں ہے باقی گمراہی ہونا فسک ہونا یا کفر ہونا یہ علمی اور فقہی باریک بیسیں ہوا کرتی ہیں ان سے نفس مسئلہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا چنانچہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور عیسی علیہ السلام ان کی اقتدام نماز ادا کریں گے جب نماز کے دوران جب رکوع سے اٹھیں گے سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر باواز بلند ایک جملہ کہیں گے اعلان کریں گے قتل اللہ الدجال و اظہر المؤمنین اللہ نے دجال کو قتل کر دیا اور مؤمنوں کو غالب کر دیا یہ رکوع سے سر اٹھاتے ہی حالت قومہ میں سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد اعلان کر دیں گے نماز سے فارغ ہو کر عیسی علیہ السلام سامنا دروازہ کھولیں گے جب دروازہ کھولیں گے تو اس کے پیچھے دجال ستر ہزار یہودیوں مسلح یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے بعد جہاد آخری شروع ہو جائے گا اور فلسطین کے جہاد کرتے کرتے پھر پہاڑوں پر مسلمان محصور ہوں گے وہ اتر آئیں گے جہاد میں شریک ہو جائیں گے عیسی علیہ السلام کی سانس جس جس کافر یہودی پہ پڑے گی وہ مرتا جائے گا اور بالاخر دجال بھاگ اٹھے گا عیسی علیہ السلام اور سیدنا امام مادی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور تلواروں کے ساتھ قتل کریں گے جس مقام پر دجال قتل ہوگا اس مقام کا نام باب لدھ ہے لدھ فلسطین میں ایک جگہ ہے احادیث احادیث مرفوع میں اس کی تائین کر دی گئی ہے آج کل اس لدھ آج کل بھی لدھ کے نام سے جگہ موجود ہے قرمان جائیں آقا پر چودہ سو سال پہلے اس آج کے کریہ کی بات نام بتایا اور وہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے اور اسرائیلی حکومت نے وہاں لدھ کے مقام پر اس کا چھوٹا سا ائرپورٹ بھی موجود ہے ائرپورٹ بھی موجود ہے یہ دجال کا خاتمہ ہوگا باقی چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ارز کرتے ہیں اب ہم امور کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس سال سے پہلے میں نے بتایا تین بڑے خصف ہوں گے مشرق مغرب اور عرب کے اندر اتنے بڑے زلزلے بیق وقت آئیں گے کہ زمین کے بیج تریس سے دس جائیں آپ سے قبل سورج خاص نشانی کے ساتھ تلو ہوگا اور یہ سورج کا مغرب سے تلو ہونا نہیں ہے ایک اور نشانی ہو جائے مشرق کی طرف سے ایک ستارہ بہت لمبی دموالا اور بڑا روشن تلو ہوگا دیر تک پوری دنیا اس کو دیکھیں گے رمضان المبارک جو پہلے آئے گا اس میں پہلی تاریخ کو سورج گرین ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار چاند گرین ہوگا اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا سورج گرین اور دو بار چاند گرین جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو ظہور ہوگا حرم کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور بیعت ہوگی اس حج پر مینہ کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی قبائل کے درمیان مقاتلہ ہوگا بہت بڑا خون خرابہ ہوگا اور بڑی تباہی آئے گی اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ کو جھولیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے وہ پناہ امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا آپ کی بیعت کے بعد سلسلہ فتوحات کا بعد ازاں شروع ہوگا سب سے پہلے پورے سرزمین عرب پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی سب سے پہلے پوری سرزمین عرب پر آپ کی حکومت قائم ہوگی عرب کی سرزمین کی پر حکومت قائم کرنے کے بعد آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے اولا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جو یزید کے قبیلہ سے ہوگا اس کا تعلق یزید بدبخت اور ملعون اس کے قبیلہ سے تعلق ہوگا وہ اٹھے گا ملک شام کے علاقہ سے اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گا اور کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے ہزار ہاں افراد کو قتل کرتا چلا جائے گا حتی ایک لاکھ تک کے افراد اپنے مارکے میں شہید کر دے گا قتل کر دے گا اس کے بعد مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان کا لفظ آیا ہے واضح طور پر اور احادیث میں کوفہ کا بھی لفظ آیا ہے واضح طور پر اب کوفہ اور پورا بلاد خراسان اس خطے سے حضور علیہ السلام کا جھنڈہ اکثر اور بیشتر جو آپ غزوات اور جہادوں میں استعمال فرماتے ہیں اس کا رنگ سیاہ سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر خراسان کی مشرقی جانب سے لشکر نکلیں گے سفیانی کے مقاتلہ کا بدلہ لینے کے لیے موسیقی سایدنہ